بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جو پاکستان کے چوبیس سٹی بین تھے وہ اب اوپند ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کے جو ایجنڈ ہیں یا جتنی بھی ایجنڈ سیاں ہیں ان کو ویزے نہیں دے رہی ہے اگر آپ کا تعلق بھی بین سٹی سے ہے تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی بیڈ نیوز ہے کیوں کہ یہ پاکستانی ایجنڈس یہ ہے جو ویزے آپ کو دیتی ہیں بڑی بڑی جو بھی ایجنڈس یہ ہیں اور بہت ساری ایجنڈس یہ ہو گئی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن جتنی بھی پاکستان کی مشہور ایجنڈس یہ ہے جو بیورو آف پاکستان کے اوپر بھی ریجسٹرڈ ہیں صحیح پراپر لیسانس نمبر ایجنڈ کے پاس وہ پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر رہی ہے میں اٹک سے میرے کتنے ہی دوستوں کے مجھے کمنٹ آ رہے ہیں بھئی ہمارا تعلق اٹک سے ہم نے پرنڈی میں فلان ایجنسی میں کیس دیا ہوا تھا ہمارا ویزٹ سوری ورک ویزہ جو ہے ہم نے اس کے لیے ابلائی کیوا تھا انہوں نے مجھے کیس واپس کر دی ہے پاسپورٹ واپس کر دی اور جو ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں بیس تیس ہزار وہ بھی واپس کر دی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا ویزہ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ آپ لوگ اٹک سے ہیں آپ لوگ فلان سٹی سے ہیں پتہ نہیں یہ پاکستانی ایجنسی والے خود کو سمجھتے کیا ہیں ان کو خلیج ٹائم کی وہ پتہ نہیں اخبار پڑھنی نہیں آتی ہے یہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں یا پتہ نہیں یہ کیا چاہتے کیا ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستانی جتنے بھی یہ ٹیسٹ اینڈ ٹریڈ سنٹر والے جتنے بھی ہوتے ہیں جو ان لائن آپ کو ویزہ دیتے ہیں ویزہ ایجنسی ہوتی ہیں ٹریول ایجنسی ہوتی ہیں یہ پتہ نہیں چاہتے کیا ہیں یہ خود کو اپ ڈیٹ رہنا نہیں چاہتے ہیں یا ان کو اپ ڈیٹ ملتی نہیں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں کہ اتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہم لوگ بین سٹیس ہیں بھائی ہمیں ویزہ نہیں مل رہے تو یہ جو ہیں ایجنسی والے یا تو ان کو پتہ نہیں یا یہ خود کوئی اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایسا کریں جو لوگ بھی بین سٹیس ہیں بین تو پاکستان کو کوئی بھی سٹی نہیں ہے آپ لوگ پھر ایسا کریں دبائی سے ڈریک ویزہ منگوا ہے نہیں تو آپ لوگ ویزٹ ویزہ کی اوپر یہاں سے جائیں وہاں پہ کسی بھی کمپنی میں جا کے انٹرویو دیں اگر آپ لوگ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنے اگر آپ لوگ دبائی یا ابو دیبی میں جاتے ہیں پھر تو آپ کا ویزہ ان کنٹری آپ کا ویزہ لگ جائے گا پھر آپ کو اگزٹ کرنا پڑے گا اپنی ہوم کنٹری یا کسی بھی قریبی کنٹری میں برڈر ٹو برڈر یا ائر ٹو ائر ائرپورٹ ٹو ائرپورٹ آپ کو جانا پڑے گا یہ دو طریقے ہوتے ہیں دبائی میں ابھی بس سرویس شروع ہو گئی ہے جو بی ٹو بی سرویس ہی ٹریول ایجنٹ پہلے نہیں دے رہے تھے لیکن اب ان دنوں میں اگر آپ لوگ ویزہ ایکسٹینڈ کروا رہے ہیں بی ٹو بی سرویس بھی دے رہے ہیں اور ان آؤٹ کے لیے بھی آپ لوگ سرویس استعمال کر سکتے ہیں آج تک کے لیے اتنی انشاءاللہ ملتے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھنکس وار واشنگ اللہ حافظ